چیزوں کا تعرف میں آپ کو کروا دوں یہ جو چیزیں اس کی جو میار اور مقدار یہ بہت ضروری ہے تازہ ہوں خالص ہوں صاف ستری ہوں مٹی وغیرہ سے ریز سے پاک ہوں چیزوں کا تعرف اب میں آپ کو کر رہا ہوں یہ کوزہ مصری ہے یہ تخمے لاجونتی یہ تخمے ریحان یہ سمندر سوخ ہے یہ تالمخانہ تخمے بندی موسلی سفید انڈیا برخاتھی دانت بو پھلی اور کشتہ کلی بنانے کا طریقہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کو بنانا ہے اور کس طریقے سے استعمال کرنا ہے اللہ کی مدد امانداروں کے لیے جو مومن ہوتا ہے وہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ بارماتا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نوازوں گا اور آج جو دباؤ ہے مسلم امہ کے اوپر تو اس کی وجہ یہ ہے کہ خالص اللہ کی بندگی سے اتناب کیا جا رہا ہے آج بھی اگر خالص اللہ کو بکاریں گے تو یقین جانے کہ پرشتے کتار در کتار آج بھی امانداروں کی جو مدد کے لیے وہ اترے ہیں تو میرے بھائیو آج کا ہمارا جو نسخہ ہے تفصیل میں نے آپ کو بتائی چیزوں کی بہت زبردست ہے یہ مغلزات میں سے سپرم پیدا کرنے میں مولد ہے مغلز بھی ہے اور مقوی بھی ہے بہت اچھی چیز ہے جریان احتلام سرد انزال رکر ہر چیز کو فائدہ پنچانے والی ہے یہ ساری چیزیں آپ اکٹھی بھی پی سکتے ہیں سوائے کشتہ کلی کے کشتہ کلی جو ہے یہ بھانگ شورے والا آپ نے استعمال کرنا ہے بزار سے بھی مل جاتا ہے آپ خود بھی بنا سکتے ہیں کوزہ مصری، تخمہ رہان، سمندر سوخ اور یہ تالمخانہ، موسلی سفید انڈیا تخمہ بندی، ہاتھی دان، بو پھلی اور کشتہ کلی ان ساری چیزوں کو آپ نے بریگ کرنا ہے بریگ کر کے کپڑ چھان کرنے ایک چمہ صبح، ایک چمہ شام کو دودھ کے ساتھ جب یہ چیزیں بریگ پوڑر ہو جائیں کشتہ کلی ایک دولہ اس میں شامل کرنے تو یہ بہترین مغلز بھی ہے مولد بھی ہے، مکوی بھی ہے جلیان، احتلام، سرتِ انزال کے لیے بہترین چیز ہے مادہ منویہ کو اثر نو پیرا کر کے گاڑا کرتا ہے یہ انسانی جسم کی میں سمجھتا ہوں کہ جان ہے آپ اس کو بنائیں، استعمال کریں بھائی کو دعاوں میں یاد رکھے گا اس بات کے ساتھ کہ انشاءاللہ بارکتالہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ، السلام